الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلیم و علی حبیبه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامر اہلك بالصلاة و استبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ چوبیسمہ سالانہ عالمی اجتماع آزاد میدان کے وادی نور میں آپ سب کو مبارک جس طرح میں پڑھا ہوں آپ سبھی حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم وائزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقِ طبعی نہ رہی شیری مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وزامِ تم ہو نصارات و تمدن میں ہنود یہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو خطبہِ مشرفہ کے بعد قرآنِ حکیم کے سترمیں پارے سے میں نے کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور میرا روان نماز اور جماعت کے حوالے سے تقریباً پچیس منٹ کے اندر مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے گدشتہ چوبیس سال سے یہ اجتماع ہوتا آ رہا ہے تین سال کی غیر حاضری کے ساتھ اکیس سال میری حاضری رہی ہے کل کا جن جو گزرا ہے جمعہ المبارکہ کا پہلی بار میں بھی اس طرف حاضر آیا تو خواتینِ ملت کا ایک سیلِ نور تھا جو دور تک دیکھنے میں آیا ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کی مقدش شہزادیوں ماں اور بہنوں کی دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اسپریٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے اگر یہی حال رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب میں ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہماری قوم کا بچہ پیدا ہوگا تو عاشقِ رسول بن کے پیدا ہوگا محبتِ رسول کا سعودہ اپنے سر میں لے کے پیدا ہوگا اور پھر دنیا کی کوئی بھی طاقتی طاقت اسے اپنے نظریات سے منحرف نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم الحمدللہ سنی ہیں الحمدللہ مسلقِ عالی حضرت پر گامزن ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے سنی دعوتِ اسلامی مسلقِ عالی حضرت کے پرچم تلے دین و سنیت کا کام کرتی ہے یہ فخر اس زماعت کو حاصل ہے ہماری تنظیم کو حاصل ہے اور علماء اہلِ سنت کی مکمل قیادت اور ان کی سرپرستی اس تنظیم کو حاصل ہے اللہ اس نورانی قافلہ کو قیامت تک ایسے ہی قائم و دائم رکھے اور روز عفضوں ترقی عطا فرماتا رہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر جو اللہ کی طرف سے آئید ہوتی ہے وہ نماز کی ہے نماز کے تعلق سے اللہ کریم نے قرآنِ مقدس میں تقریباً سات سو جگہوں پر حکم فرمایا ہے ایک سو نو مقاوات تر تو بالکل بتفصیل اللہ نے وضاحت کے ساتھ نماز کی اہمیت اور حکم بیان فرمایا بقیہ تمامی مقامات پر اشارتاً اور کنایتاً نماز کی حوالے سے ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے زکاة روزہ حج ان کے حوالے سے ہمیں اتنی زیادہ تعقیدی بات قرآن میں نظر نہیں آتی جتنی زیادہ نماز کی حوالے سے آتی مگر ہمارا سننی اسی معاملے میں سب سے زیادہ پیچھے اور اس کی تھوڑی سی توضیح میں آپ کے سامنے پیش کروں ہماری اس طرح سے تساہلی کی بنیاد پر بہت ساری سننیوں کی مسجدیں اغیار نے قبضہ کر لی اس لیے کہ ہم بابا کے عرص میں تو ضرور نظر آتے ہیں دھول باجے اور تاشے کی محفل ہم ضرور نظر آتے ہیں گاغر اٹھانے میں سندل نکالنے میں ہم جھومتے جھامتے ضرور جاتے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے جس پر نماز فرض ہے وہ جمعہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور جس پر نماز فرض نہیں وہ پوٹلی بنا کے دنیا بھر میں نماز پڑھ رہی اور پہا رہی ہے اگر یہ کنڈیشن ہماری رہی تو یاد رکھیں نہ سنھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے سنی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ہمیں نماز کی اہمیت کا احساس کرنا ہوگا کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض فرمائی ہے روزہ حاج زکاة اس میں بہت ساری سہولیات اور مواقع ہیں جہاں پر اللہ نے معافی کا بھی حکم دیا ہے غر آدمی مریض ہے زیادہ پریشاہ حال ہے دکھ درد میں مبتلا ہے عورت ناپاک ہے راستے کا امر نہیں ہے پیسے کم ہیں زکاة اور روزہ کے حوالے سے اور حج کی حوالے سے تو حکم وہاں پر اس کے لیے لاغو نہیں ہوتا مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے چاہے آفت آئے طوفان آئے بارش آئے اولے پڑے سردی پڑے خطرنا گرمی پڑے مرنے کے قریب پہنچ گئے ہوں بچہ پیدا ہونے والا ہو تب تک نماز مازم کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے اور کس قدر اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے اپنے رب کے حضور میں سجدے میں سر رکھتا ہے تو فرمایا گیا کہ اللہ اور بندے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوتا ہے بندہ ڈائریکٹ اپنے مولا سے بات کر رہا ہوتا ہے آج دنیا میں کسی پروفیسر کسی لیکچرر کسی منشٹر مکھے منطری پردان منطری سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے واسطے وسیلے ڈھوڑنے پڑتے ہیں وقت دیا جائے گا تو آپ کو جانے کب حکم ملے گا ورنہ آپ کو منع کر دیا جائے گا لیکن وہ بادشاہ آزم جو حق الحاکمی ہے اس سے ملنے کے لیے کسی سے ٹائم لیے کی ضرورت نہیں ہے جیسے رماز کا وقت ہو بندے سجدے میں سر جھکا دے تو ہوگا تیرا بادشاہ حقیقی ہوگا ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ بمبئی کا مسلمان تقریبا تقریبا زیادہ مطلب محنت آپ کر رہے ہیں دو دن سے اور جب منافع لیے کا وقت آتا ہے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں دعا میں شابیل ہو جائے کیا خیال ہے آپ کا کسی ایسے دو آدمیوں کے بارے میں ایک ایسا شخص جو بغیر محنت کے روپے آپ آ جائے اور ایک ایسا شخص جو محنت اور پسینے کی کمائی سے روپے حاصل کرے دوڑوں میں کوئی فرق لگتا ہے آپ کی لگتا ہے جو پیسہ یوں ہی پان جاتا ہے اسے اڑانے میں کوئی غم نہیں لگتا اسے درد نہیں ہوتا ہے لیکن جو شخص محنت سے پیسہ کماتا ہے اسے پتا ہوتا اس پیسے کی قیمت چاہے قدر منزلت چاہے اس نے سوچ کے پیسہ خرج کرتا ہے آپ صبح سے محنت کر رہے ہیں کل تک محنت کریں گے کل شام کو جب آپ کو دعاؤں کی شکل میں رب کے حضور میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا آپ کی کیفیت الگ ہوگی اور جو وقتی طور پر مننے کے لئے آئے گے ان کی کیفیت الگ کیونکہ آپ نے محنت کی آپ نے جاگرکتہ دکھائی ہے آپ نے اپنا بیداری پیدا کی ہے آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھا ہے دین سیکھنے کے حوالے سے اور قطعی طور پر یہاں سے واپس جانے کے بعد سنی دعوت اسلامی کے اس مبارک اسٹیز سے تو نبی کے عشق کی شراب میں آئی جاتی ہے اس کا رشاہ آئندہ سال سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے آنے کے وقت اترنا نہیں چاہیے یہ پیار کا ہے عشق کا ہے محبت کا ہے جو ساگر سنی دعوت اسلامی کے اس محبت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ ماتے ہیں جس شخص نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا ساکھ سال کی عمر ہو گئی بڑھے صاحب کی جمعہ جمعہ ترقائے جا رہے ہیں آپ بتائیے ایک وقت کی نماز چھوڑنے سے اگر اللہ کی ذمہ داری سے ہم نکل گئے ہیں کون بچائے گا ہمیں کون ہماری حفاظت کرنے والا ہے کس کے لئے ایسا کرتے ہو اللہ حکم فرماتا ہے وَمُرْعَلَكَ بِسْطَلَاتِ وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا اے بندو تم اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو تم خود بھی نماز کی محافظت کرتے رہو لَا نَسْعُكَرِزْكَا ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لئے نہیں پیدا کیا ہے نَحْلُو نَرْزُكُمْ روزی ہم تمہیں دیں گے وَلْعَلَا اَسْطَبِرْ تَقْوَا پرحیزگر بن گا ہم کیا کرتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں جے کیس کمائیں گے نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے گا اللہ فرماتا روزی ہم تمہیں دیں گے صبح سے شام تک نہ کر رگڑ کے محنت کرتے رہو اللہ نہ چاہے تو ایک بھیلہ نہیں آئے گا کتنے ایسے لوگ ہیں گریجوٹ ہیں مگر اتنا پیسہ نہیں کما پاتے ہیں جتنا اٹھا چھاپ کما لیتا ہے کتنے یو پی کے دوسرے اسٹیٹ کے لوگ آئے بمبئی میں جن کو اپنا سگنیچر کرنا نہیں آتا مگر وہ عرب پتی ہیں جاہل ہیں انپڑ ہیں گمار ہیں سگنیچر کرنا نہیں آتا مگر بہت پیسے کماتے ہیں اور کتنے پوش گریجوٹ لوگ ہیں کوئی پچیس ہزار کوئی تیس ہزار کوئی پندرہ ہزار کوئی پانچ ہزار کی نوک نہیں کر رہا ہے یہ توازن آپ کو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے جس کے مقدر میں جتنی روزی دکھ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایک پیسہ نہ زیادہ دے سکتی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں سے ایک پیسہ لے نہیں سکتی ہے تو پھر ہم اس دنیا داری کے لیے اپنے مولا کی عبادت گزاری کیوں چھوڑ دے اور یہ تو آپ کا پریسنل لائف انشورنس ہے نماز بینک میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں تو نومنی درشانہ پڑتا ہے آپ کو اگر آپ کو اٹیک آ گیا تو یہ پیسہ کون لے گا آپ کا اترا دھیکاری کون ہے کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جو اپنی بیوی کا نام لکھواتے ہیں کچھ اپنی بچوں کا نام لکھواتے ہیں لیکن اے لوگوں کارن کھول کر سن لو یہ عبادت مقصودہ جس میں بالخصوص نماز ایسی عبادت ہے اللہ کی بینکنگ پالیسی میں عبادت کا شیر اپنے ڈالا ہے اس میں نومنی کو کچھ نہیں ملے گا مر جاؤ گے تو اکیلے آپ کو ملے گا اکیلے آپ کو ملے گا یا تو مرنے سے پہلے گلہ دبوچ کے باپ کا اس کی جیب سے چابی لچھین لی جاتی ہے ماں مرنے آگی تو ابھی جان نکلی نہیں ہے زیور اتارے جانے لگے ارے مر جائے گی پتہ نہیں کون کا لیتا ہے پہلے سے حساب کتاب شروع ہے لیکن اے لوگوں مرنے سے پہلے جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں پارسل بھیجنا چاہے تو بھیج دو یہ تمہارے مرنے کے بعد صرف تمہارے کا ہے آقا کریم کی پیارے دیوانو نماز احمل عبادات ہے قرب مولا کا ذریعہ ہے قبر کے اندر روشنی کا سامان ہے پلسرات پہ پار گزارنے کا ایک ہے آپ کا ہمدرد و ہم نواہ ہے یہ وہ بندگی ہے جو اللہ کو رازی کرنے کا سبب پیدا کرتی ہے یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو مولا سے قریب کرتی ہے اور وہ جو ارتقاء کے منازل پہ فائز کرتی ہے تو ایسی عبادت سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کتنا برا کریم ہے سر اٹھانے کی بارگاہی سر جھکاؤ خدا کی بارگاہ میں تو اللہ اس سر کو سر بلند کر دیتا جب آپ نے ہم حیولہ کا جائزہ لے ہمارے پیر کے ناخون سے لے کے ہماری پیشانی تک پوری باڈی ہمارے پیشانی ہمارے باڈی میں سب سے اوپر کے مقام پہ ہے اس بات کا ڈائریکشن ہے یہ کہ پیشانی سب سے بلند مقام پر تمہارے وجود میں ہے لہٰذا یہ پیشانی کیڑے مکوروں کے سامنے نہیں اس کے سامنے چھکنی چاہیے جس سے بہت کوئی نہیں ہے اور وہ اللہ کی ذات میرے آقا علیہ السلام کی پہلے دیوانوں صحابہ نماز سے کتنی محبت کرتے تھے میرے حضور علیہ السلام کتنی محبت فرماتے تھے آقا فرماتے من ترک الصلاة متعنمیدن فقط کفر جس نے نماز کو ایک وقت کی نماز کو جان بوچ کر چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا ایمان اور کفر کے بیچ میں مومن اور کافر کے بیچ میں نمازی کا تو فرق ہے بہت سارے معاملات میں آپ بھی کو کرتاک دوپی لگاتے پہنتے ہیں غیر مسلم ازادی پہنتے ہیں فرق کیا ہے نماز فرق ہے جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے تو اللہ کریم اس بندہ مومن کو آدھی رات عبادت کرنے کا سواب عطا فرماتا ہے اور فضر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات عبادت کرنے کا سواب دے عجیب معاملہ ہے ساتھیوں آج جسی کہاں نوکری کریں آپ آٹھ گھنٹے کی ڈوٹی ہے تو آٹھ گھنٹے کا ہی پیسہ دیا جائے گا آپ کو اور ٹائم آپ نے کیا تو اور ٹائم کا پیسہ آپ کو ملے گا لیکن اللہ کی کتنی بڑی شان ہے وہ کیسا کریم پروردگار ہے آپ نماز پڑھتے ہیں چوبیس گھنٹے ملا کر کے صرف ایک گھنٹہ وقت لگتا ہے لیکن ایک گھنٹہ وقت آپ نے اللہ کی عبادت میں خرچ کیا ہے تو اللہ کریم چوبیس گھنٹہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انہ نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ خجر کی نماز میں نہیں آئے نماز عطا فرمانے کے بعد مدینہ شریف کے گلیوں سے گزر رہتے تو آپ کی والدہ یعنی کہ حضرت سلیمان کی والدہ حضرت شفاء رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بھی تھیں آپ نے جا کے ان سے پوچھا کیا ہوا سلیمان فجر کی نماز میں نہیں دکھائی پڑھتی انہ نے کہا عمیل الممنین رات میں دیر تک وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے عبادت کرتے رہے اور فجر پڑھ کے گھر میں ہی سو گئے ہیں نید آگئی ہوئی ہے حضرت محکمر فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے رات بڑھ عبادت کرنے سے ہماری قوم کا حال کیا ہے سرکوں پہ بیٹھے رہیں گے پوری رات ٹائم پاس اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کیوں سے آپ پاس کیجئے دو بج رہے ہیں تین بج رہے ہیں چار بج رہے ہیں کچھ تو ایسے بھی بزرگ حضرات نظر آئے کرم فرما جن کی رات جو ہے صبح سات بجے شروع ہوتی ہے رات پر جاگتے ہیں دن پر سوتے ہیں ایسے بےہودہ ذہنیت یہ لوگوں کو کیا جبریل سمجھانے آئے ہیں جی نہیں اب تو ملک الموت ہی ہو نکالنے کے لئے آئیں گے سنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور مبلغین یہاں کی آرکان اس میبر نور سے آپ کو یہی سمجھا جاتا ہے زندگی بہت مختصر ہے اس کی قدر کردو ساتھ اللہ نے زندگی دی ہے اس کی بندگی کرنے کے لئے مولا کی عطاق کرنے کے لئے مولا کی عبادت کرنے کے لئے ہم عبادت نہیں کرتے ہیں یہ کیا کریں ٹائم پاس کر رہے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں کیرم بورٹ کھیلیں گے بیٹھے ہوئے گپے لڑا رہے ہیں دوستوں کے انجمن میں مسجد میں آئے گے جب جمعہ کا خطبہ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے تب تشریف لائیں گے اور چھیرتے پھارتے بلکل معزن کے قریب جانے کوجی کریں گے اور یہ دل میں خواہش ہوگی اور مسلح پر اسے امام بھی ہٹ جائے تو یہی بیٹھنے کا موقع ملے اتنے بےہودے لوگ ہیں میرے آقا علیہ السلام میری شاہد ماتے صفے پھلاگتے ہوئے آگے جاتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لئے خود کے لئے پل بناتے ہیں بنا لو بنا لو ساتھیوں کتنے ایسے ہیں نیت مات کرکے کنکھیوں سے جھاکتے رہتے ہیں بغل والے کچھ دیوار دیکھتے رہتے ہیں ہماری یہ تنظیم جو بڑی ذمہ دار تنظیم ہے سنی دعوت اسلامی اس کے جو بڑے شاندار شاندار مبلغین ذمہ دار یہی سمجھاتے ہیں آپ کو کہ نماز پڑھنا سیکھو اور آپ کو نماز پڑھنا کیسے ہے یہ سیکھنا ہے تو ان مبلغین سے آپ قریب یہ سکھائیں گے آپ کو بتائیں گے آپ کو سمجھائیں گے آپ کو نماز پڑھی کیسے جاتی ساتھی تو میری آقا علیہ السلام کی پیردیوانو ہم وقت پاس کر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کبھی سامنے کی دیوار دیکھتے ہیں اور ایسی بے پروائی کے ساتھ کوئی داڑی خو جا رہا ہے کوئی سر خو جا رہا ہے کوئی پیجاما یوں یوں کر رہا ہے اور یہ کیوں ہی بندر کی طرح حرکت کرنے ہو اللہ گھر میں کیا بات ہے ساتھیوں کیوں ایسا کرتے ہو ایک معمولی سی آفیسر کے آفیس میں جانا ہو تو اپنے آپ کا پورا وجود ٹٹول دیتے ہو کہیں بیعدبی نہ ہو جائے کہیں گستاقی نہ ہو جائے کہیں شان کے خلاف بات نہ ہو جائے اور بادشاہ آزم کے دربار میں آتے ہو تو لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جیسے بن پڑے نہ مات پڑھ لو یہ جہالت ہے یہ بےہودگی ہے اگر ایک معمولی سی عہددار گورنمنٹ کی پوشٹ کا آدمی اگر وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے دربار میں جانے کا عدب سیکھا جائے تو بادشاہ آزم جس میں زندگی جیسی انمول دولت بھی ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کے گھر میں جانے کا صلیقہ سیکھا جائے صرف دس میٹ اور باقی رہ گئے ہیں میرے وقت میں حضرت مکرم ہمارا بیس بہت مضبوط ہے جیسے کہ ہمارے ابھی ایک ذمہ دار مبلک ازان زہر سے پہلے خطاب فرما رہے تھے گجرات کے غالبن تھے وہ وہ فرما رہے تھا ہمارا بیس بہت اچھا ہے فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے ساتھیوں فاؤنڈیشن دیکھتا نہیں ہے فاؤنڈیشن کہاں ہوتا ہے زمین کے اندر ہوتا ہے ہمارے بہت سارے ایسے سننی ملیں گے ارے یار کچھ بھی پڑھو چاہے نہ پڑھو جنت میں تو ہم ضرور جائیں گے تمہارے باپ کا ٹھیکہ ہے جس نے یہ ریپورٹ تم کو دی ہے ہے کوئی ٹکٹ تمہارے پاس یہ تو وہ بھی نہیں کہہ سکتا جس نے پوری پوری رات اور پورا پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارا ہے اللہ خود جسمین دیتا ہے فمنزہ زہانی نار جو دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا گیا کامیاب وہ ہے دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور دھوکے کی زندگی ہے تو کیا ہم جنت میں ڈال دیے گئے ہیں ابھی تو ہمارا انتقال بھی نہیں ہوا ہے ابھی تو ہم مرے بھی نہیں ہیں ابھی ہماری ڈیٹ بوڈی کسی نے دیکھی نہیں ہے ہمارا انتن سنسکار اب تک ہوا ہی نہیں ہے تو آپ بتاؤ جب یہ کلیر ہی نہیں ہے کہ ہمیں جانا کدھر ہے اللہ کی رحمت سے امید رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں لیکن اس کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے جن کے پاس ٹکٹ تھے جنت کے وہ بڑے خوف سے اللہ سے روتے تھے آنکھوں پہ آسو بہتے بہتے حضرت فاروق آزم کے چہرے پہ نالیاں پڑ گئی تھی یہ عشر مبشرہ کے صحابی جنت کا پرمیشن تھا ان کے پاس میں ان کی شان میں قرآن میں اکیس آیتیں انداری نازل فرمائی ہیں ان کی تائید میں ان کی رائے کی تائید میں اور بے شمار حادیث مصطفیٰ پیارے علیہ السلام کی ہیں لیکن وہ بھی اتنے خوف سے اللہ سے روتے تھے ہمارے ہمیں تو جمعہ ہمارا جمعہ ہی پتا نہیں کہ جمعہ ہوتی ہے ہمارے ہی نہیں ہوتی جمعہ کی نماز اور جمعہ میں ہم پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں اور تھارس سے کیا کہتے ہیں ارے حلی جنت میں جائیں گے یہ باز ان جاہل پیروں کی دین ہے جو مسلقِ آلہ حضرت کو نہیں جانتے مسلقِ آلہ حضرت دین کی اساس اگر دیکھنی ہے قرآن کا صحیح نقشہ دیکھنا ہے آپ کو سمجھ میں قرآن نہیں آتا ہے تو آلہ اس کتاب پڑھ لیجی آپ آلہ حضرت نے اسلام کی سچی تصویر پیش کی ہے تو بیس آپ کا بڑا مضبوط ہے ساتھ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہے فاؤنڈیشن زمین میں رہتا ہے بلڈنگ ہماری جر جر استحتی سے دو چار ہے ہم دیکھتے ہیں بمبئی شہر میں بھی بہت ساری بلڈنگ ہیں جن کی استحتی اس لائق نہیں ہوتی کہ اس میں آدمی بسیں گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن دے دیاتا ہے خبردار اس میں کوئی وقتی آرام نہیں کرے گا اس میں جائے گا نہیں اس میں بسرہ نہیں کرے گا اگر کرتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے ایسی بے شمار بلڈنگیں گرتی ہیں دھراشائی ہوتے ہیں ان کی قبریں ان کے مکان میں بن جاتی ہیں جو بغیر پرمیشن کے ہمارے رہتے ہیں پتہ چلا ساتھیوں کہ دیس تو ہمارا مضبوط ہے لیکن ہماری امارت جو ہے نماز کی روزے کی حج کی زکاة کی یہ جر جر استحتی سے دو چار ہے سیمنٹ خراب ہو گئی ہے سریع زنگ آلود ہو گئے ہیں پانی مر گیا اس کی دیوار نے دیوار ہلنے لگی ہے کھڑکیوں کی لکڑیاں سڑ گئی ہیں خدارہ خدارہ یہ فاؤنڈیشن جو آپ کا عقیدہ ہے جو برینی کے تاجدار نے دیا ہے بہت مضبوط ہے اور اس فاؤنڈیشن پہ عقیدہ کے فاؤنڈیشن پہ نماز روزہ زکاة حج کی ایسی خوبصورت امارت تعمیر کرو جس امارت کو مہین الدین اجمیری کہا جاتا ہے جس امارت کو مخدم اشرب جہانگیر سمنا نہیں کہا جاتا جس امارت کو امام احمد اطاف فاظلہ بڑے بھی کہا جائے میرے خادہ نے ستر سال تک پیٹ جم زمین سے نہیں لگائی آرام کرنے کے لئے اللہ کی ذکر میں اللہ کی یاد میں اللہ کی نماز میں پورا وقت صرف کر دیا سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واردہ انہ اپنی بی بی اپنی غلام اور خود تینوں نے رات بانٹ رکھی تھی تین حصے میں ایک حصے میں حضرت ابو حریرہ سوتے پھر دوسرے حصے میں غلام سوتا تیسرے حصے میں ان کی بی بی سوتی اس طرح سے لگاتار پوری رات ان کے گھر میں خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی اور پورا دن ان کے گھر میں خدا کی عبادت ہوتی رہتی تھی جس کے گھر میں رات اور دن ملا کر چوبیس گھنٹہ خدا کی عبادت اللہ کا ذکر ہوتا رہے اس گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی تو کیا شیطان گب سیرہ ہوگا آپ سوچو تو صحیح ساتھی ہو آج ہمارے گھر میں حالت دیئے اگر سندے آگیا نا سندے ہفتے کا اتبار کا دن چھٹی کا تو اب سب کام دھام بند کر کے کھڑکی بند کر کے دروازہ بند کر کے بی بی بچے بیٹی بیٹے امہ اببہ بہن بھائی سب مل کر کے فلم دنیا کی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں ارے بے شرمی کے اس ووال سے اپنے آپ کو کب بچاؤ گے مسلمانوں حیاء مر گئی ہماری ہمارا زمین اس زمین سو گیا ہے ہم کب جا گئیں گے سیتھی ہو حضرت سرکار فاروق عظم کی ایک دن کی جماعت قضا ہوئی تھی ایک لاکھ روپے کی زمین تھی اس کو اللہ کی راکھ صدقہ کر دیا ایک دن کی جماعت قضا ہوئی نماز کا ہی پتہ نہیں ہمارے ایک لاکھ روپے کی زمین اس زمانے کی انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تاکہ جو جماعت ہماری چھوٹی ہے اس کا کوئی بدل ہو جائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی المولا تعالیٰ نے ان کی جماعت چھوٹ گئی تو انہوں نے ایک دن کا روزہ رکھا پوری رات عبادت کرتے رہے اور ایک غلام خریب کر کے انہوں نے آزاد کیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے ایک اللہ کے نیک بندے جنہوں نے جن کی جماعت چھوٹی تو جماعت چھوٹنے کے بعد انہوں نے جماعت کو ایک نہیں ستائیس مرتبہ انہوں نے نماز پڑھا اسی نماز کو ستائیس مرتبہ لوگوں نے پوچھا آجیب بات ہے جماعت چھوٹ گئی آپ کی تو آپ جو ہے ستائیس مرتبہ ایک ہی نماز کو پڑھ رہے فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے میں اللہ ستائیس گناہ زیادہ ثواب دیتا ہے ہم نے اس طرح ایسا کام اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں جماعتی و فضلت مل جائے آخری بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار دیبانوں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی المولا تعالی عنہ سرکار مدینہ علی تحت و سنا کی بارگاہ کرم میں حاضر آئے اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کیونکہ وہ نابینہ تھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ کا صلاح والسلام مدینہ میں کافی موزی جانور بھی ہیں سامپ ہیں بچھو ہیں رات بھی اندھیری ہوتی ہے سرکار مجھے دکھتا بھی نہیں کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی شریف تک لانے والا بھی نہیں ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں نماز چھوڑنے کی بات نہیں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کیا ازان کی آواز تم تک آتی ہے کیا حیی علی الصلا حیی علی الفلا کی آواز تم سنتے ہو کہا ہاں یا رسول اللہ فیدا کا امی بھی ہم نماز کے لیے جو ازان دی جاتی ہے اس آواز کو سنتے ہیں آقا سرکار فرماتے پھر تم پر لازم ہے کہ تم بھلے ہی نابی نہ ہو تمہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ آکے نماز پڑھنا ہے کیا ہم ان سے بڑے ہو گئے ہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں اچھا کھاتے ہیں حلق شریف کے اوپر تر ٹھونس کر کھچرا نگل جاتے ہیں پوڑیاں کھا جاتے ہیں جنہیں کیا کیا کھاتے ہیں اور ہم ان سے بڑے ہوگے ماذا اللہ جب ان کو جماعت کے لیے سرکار نے اس طرح منا فرمایا تم بھلے ہی نابی نہ ہو اگر ازان کی آواز آتی تمہیں مسجد میں آنا ہے اور آج ہمیں ازان کی آواز آتی ہے تو تقیہ دبا کے کان کی نہیں ہے ارے ابھی موزن کو ازان دینا اچھا رک جاتا تو ٹھیک تھا کتی گھٹیا سوچ ہماری ہے کس قدر ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں ساتھی تو اس مبارک اجتماع سے آپ تشریف لے جائیں تو یہ گزارش ضرور آپ سے ہے کہ آپ کی کوئی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے انشاءاللہ ہم آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتے ہیں اپنے دل سے پوچھو ایسا کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ ہاتھ اٹھانے والے بہت سارے جھٹے بھی ہوتے ہیں خامخہ یوں ٹکا دیتے ہیں میں اس کا عادی نہیں اپنے دل سے پوچھ بندے جس رب نے اتنی بیشکیمہ زندگی فری آف چارج دی ہے کیا اس کا کوئی حق بنتا کیا نہیں بنتا ہے اگر بنتا ہے تو اپنے دل سے ڈیسیزن لے کر کہ اس کی بندگی کرنے لگ جاؤ سنی دعوت اسلامی زندہ بات امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علمہ شاہ کی صاحب پائندہ بات سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مشجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں